بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمی محمد ارفان عزل اور آپ دیکھیں یونیورسٹل ویزا گارڈنس تو میں لے کا تو آپ کے تمامیں مگریشن مسائل کر آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹرز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ آپ تک تمام معلومات بروقت پہنچ سکیں تو آج ہم بات کرتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے کہ وہ کون سے روٹس ہیں یا کون سے پاتھ ہوئے ہیں جس کی بیس پہ ان کو یوکے کی پرمنٹ ریزیڈنس اور سٹوڈنشپ کے لیے وہ لوگ اہل ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹ آتے ہیں یہاں پہ تو بیسیکلی تو انہوں نے اپنی فیصل پوری کرنی ہوتی ہے اور پھر انس کے پاس اٹموسٹ ان کا جو گول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہی پہ سٹل ہو جائیں تو پہلے تو سٹلمنٹ آسان تھی مینہ آپ سٹوڈنٹ ویزے پہ دس سال پورے کر لیتے تھے لیکن قانون آپ چینج ہو گئے ہیں آپ سٹوڈنٹ ویزے پہ پانچ سال سے زیادہ نہیں رہ سکتے اور اگر آپ پی ای ڈی کر رہے ہیں تو پھر سات سال ہو جائیں گے اسے زیادہ آپ نہیں رہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو دس سال پورے کرنے سٹیزنشپ کے لیے یا آئی لار کے لیے دس سال پورے کرنے ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے طریقے ہیں کہ جس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ سٹیزنشپ کے لیے اہل ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ورک پرمیٹ کے حوالے سے اگر آپ سٹوڈنٹ ویزے میں ہیں تو آپ سوچ کر سکتے ہیں ورک پرمیٹ پہ کیونکہ آپ کو بتا ہے اب یہ نئے پوائنٹ بیس سسٹم شروع ہو چکا ہے یوکے کا آپ پوائنٹس پورے کریں اور آپ لیجیبل ہو جاتے ہیں ورک پرمیٹ کے لیے تاکہ کوئی سیمٹی پوائنٹس لینے ہوتے ہیں لیکن اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو امپلائی ہوگا امپلائی ہوگا وہ سپانسر لیسنس ہونا چاہیے آپ کی جو منیمم سیلری ہے وہ ٹونٹی سکھ تھاؤزن فائف ہنڈڈ ہونے چاہیے اور آپ کا بی ون انگلیش ہونے چاہیے تو اگر آپ کو ورک پرمیٹ مل گیا تو پھر آپ پانچ سالہ کرا ورک پرمیٹ پہ رہتے ہیں تو پھر آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ سٹڈی کر رہے ہیں سٹڈی کے دوران ہی اگر آپ ہیلت سے ریلیٹڈ ایجوکیشن لیتے ہیں نرسز کا ڈپلومہ لیتے ہیں فیزیو تھرپس کا لیتے ہیں یا اور کسی ہیلت پرفیشنل کا لیتے ہیں تو ہیلتھ اینڈ کیر ویزا ہیلتھ اینڈ کیر ویزا آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کرونا وارس پرنڈیمک کی وجہ سے یہ شورٹیج ہے اس اکوپیشن کی تو یہ بہت ہی فاسٹ ٹریک پروسس ہوتا ہے اگر آپ الیجی بیلنس کے لیے اس میں آپ تین ویکس کے اندر آپ کا جو اینڈ وہ ویزا آجاتا ہے اور آپ کی جو فیس ہے وہ بھی ریڈیوز فیس ہے بہت ہی کم فیس ہے اس کی کوئی مینٹیننس ریکوائیڈ نہیں ہے کوئی آئی ایچ ایس آپ کو پیہن نہیں کرتا ایمیگریشن ہیل سرچاز ادھرویز آپ کو پتا ہے کہ ایمیگریشن ہیل سرچاز سکس انڈر کونٹی فور پونڈ پر ایئر کے ساب سے پیک کرنا ہوتا ہے نورمال ویزو کا اس میں آپ کو تین سال کا ویزا ملے گا اور اس کے بعد دو سال کی ایکسٹینشن ہے پہنچ سال پورے ہو جائیں گے تو آپ آئیل آر لے سکتے ہیں تھرڈ کٹیگری اگر ہم بات کرتے ہیں اگر آپ یکے آتے ہیں ایم ایز ایک کپل آتے ہیں اور ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے اور دوسرا اس کا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اگر آپ کا یہاں کوئی بچہ ہو جاتا ہے اور پانچ سال تک وہ یکے میں رہتا ہے آپ کو بچہ اگر آپ اس کو اپنے کنٹری میں ریجسٹریشن نہیں کراتے تو اس کی بیس پر بھی آپ کو بچے کی بیس پر بھی آپ کو انڈیفنیٹ لیف تو رمین مل سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ بچہ یہاں پانچ سال بچہ یہاں بھوڑنو اور پانچ سال بچے نے یہاں پہ گزارے ہوں اور وہ سٹیٹ لیس ہو تو نیکس اگر آپ پوچھتے ہیں تو وہ ہے سپاؤس ویزا سپاؤس ویزا جو سٹیڈنٹ یہاں آتے ہیں اگر وہ شادی کر لیتے ہیں کسی بریٹش سٹیزن سے یا ای ایو نیشنل سے سپاؤس ویزا سپاؤس ویزا کے جو مین کریٹیریا ہے جو آپ کو پورا کرنے پڑے گا وہ انکم تریشنل جو ہے ایٹین تھازن سکس انڈر آپ نے پورا کرنے پر یہاں جو آپ کا سپاؤس ہوگا اس نے اتنے پیسے کمانے ہیں یا مل کے بھی آپ کمان سکتے ہیں ایک سال میں لیگلی میریڈ ہونے چاہیے آپ کی پاس سوٹیبل اکومیڈیشن ہونی چاہیے اور اگر آپ کی پاس مین یہ پیسے نہیں کمارے تو سیونگ بھی انکروڈ کی جا سکتی ہے جو ہے کہ سکسٹی ٹو تھاؤزن فائف انڈر تو یہ آپ کو ویزا ملے گا پانچ سال کا ویزا ہوتا ہے مین ڈھائیڈ سال کے دو ویزا ہوتے ہیں تو پھر آپ you are eligible for an ILR after that اس کے بعد ایک اور کٹیگری ہے investment visa اگر آپ رچ you can apply for that اور اس میں investment میں کیا ہے کہ آپ آپ investment کریں یہاں کے bonds میں یہاں کے properties میں اگر آپ دو ملین کے investment کرتے ہیں تو پھر آپ کو پانچ سال بعد ILR ملتا ہے اگر آپ پانچ ملین کے investment کرتے ہیں تو تین سال بعد ملتا ہے اور اگر آپ دس ملین کے investment کرتے ہیں تو دو سال بعد آپ کو ILR مل جاتا ہے so these are the quick way towards the ILR student کے لئے student بہت زیادہ ورید ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں ہمارے پاس کیا option ہے تو these are the option if you want to settle here and want to live up permanently اگر آپ کو کوئی question ہے آپ کچھ سے question کر سکتے ہیں I hope آپ کو یہ ویڈیو پر ساندھائی ہوگی میرا اس چینل کا بہت زیادہ خیار رکھیں اور اپنے عد کے لوں کا بھی thank you